بولیوز ہیڈکوارٹر اور وقت ختم یہ سب بھی ہوگا سب سے پہلے آپ بتائیں گے کہ شہباز گل پر مبیانہ تشدد ترک انصاف آج شہت جا جی ریلی نکالیں گے امران فیان قیادت کریں گے چیمین پیچری آئی نے قوم سے بھرپور شرکت کی اپیل کر دی کہا عوام کو اپنے حقوق اور شمولیت کے لیے نکلنا ہوگا تشدد کر کے چوروں کو مسلط کیا جا رہا ہے چوروں کی غلامی سے بہتر ہے کہ زندہ ہی نہ رہے امران قان اسلام آباد میں پیمس کے باہر میڈیا سے باتشویت کر رہے تھے اپنی ساری قوم کو اسلام آباد میں میں ریلی نکال رہا ہوں شہباز گل کے لیے میں سارے لوگوں کو اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں میری ریلی میں سارے ڈیویشن ہیڈ فورٹرز کے اوپر کل تحریک انصاف کی ریلیز دکھ لیں گی آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے لوگوں کو ڈراکے تشدد کر کے اس پلک میں چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اگر اس طرح کا تشدد ایک پلٹیکل ورکر کے اوپر ہو سکتا ہے اس کے اوپر ٹوچر ہو سکتی ہے اسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ زندہ نہ رہو کہ ہم ان چوروں کی بھلاں بھی کریں جو کبھی قبول نہیں کریں آپ چائنہ چوک سے ایف نائن پارک تک ریلی کی قیادت کروں گا کپتان نے ٹوئٹ بھی کر دیا امران قان اسحباز گل کی رہائی کے لیے احتجاجی حکمت عملی تیار کر لی ملک بھر میں مظاہریں ہوں گے جلسے کیے جائیں گے دارالحکومت میں خود چیرمن تحریک انصاف ریلی کی قیادت زیرو پوائنٹ سے کریں گے میں کال رہا ہوں شہباز گل کے لیے میں سارے لوگوں کو اسلام آباد کے لوگوں کو دعوت دیتوں ظلم کے ذابطے ہم نہیں مانتے کپتان نے حکومت کے خلاف طبل جنگ بچا دیا شہباز گل کی رہائی کے لیے ملک بھر میں احتجاجی جلسوں کا اعلان کر دیا دارالحکومت میں بھی عوام سڑکوں پر آئیں گے عمران خان کی قیادت میں ریلی زیرو پوائنٹ سے ایف نائن پارک جائے گی ساڑھے چھے بجے ریلی کا آغاز ہوگا راول پنڈی سے تیاریک انصاف کے کافلے فیضہ بات پہنچیں گے احتجاجی ریلی پر چیئرمن تیاریک انصاف عمران خان کا ٹویٹ لکھا کل میں چائنہ چوک سے ایف نائن پارک تک ریلی کی قیادت کروں گا چائنہ چوک سے ایف نائن پارک تک ریلی بعد نماز مغرب ہوگی ہمارا احتجاج ڈاکٹر شہباز گل پر تشدد کے خلاف ہوگا تیاریک انصاف نے شہباز گل پر مبینہ تشدد کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا فواد چودی نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ عمران خان کی قیادت میں چائنہ چوک سے ایف نائن پارک تک ریلی نکالی جائے گی بابر اوہ نے پریس کانفریٹ سے بتایا کہ عمران خان خود ریلی کی قیادت کریں گے کہا فرننگ کیس میں کچھ نہ نکلا تو ایسے حربیں آزمائی جا رہے ہیں لیکن حکمران جان لے کہ مائنس سے عمران کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا بہیمانہ تشدد کے خلاف عمران خان ایک بہت بڑی ریلی کی قیادت کریں گے جو چائنہ چوک اسلام آباد سے ایف نائن پارک تک ہو اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جو تمام ڈویجنل ہیڈکوارٹرز کی تنظیمیں ہیں ملک بھر میں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کل مغرب کے وقت یہ ریلیز نکلیں گی اور ان ریلیز کو کوئی لیڈ کرے گی جو پی ٹی آئی کے ریجنل لیڈرشپ ہے وہ اور اس سے خطاب ہوگا عمران خان کا عمران خان شہباز گل کی رہائی کے لیے ایک ریلی کی خود قیادت کریں گے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے اس میں کوئی ایسی ججمنٹ ہم لاسکتے ہیں جو قانون ہے کوئی دوسری سزا نہیں دی جا سکتی مائنس ون ٹینے والوں کو عمران خان کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے موگی کھانی پڑے وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے حکمران طاقت اور انتقام کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں ایک سیاسی قیدی شہبازگل پر مسلسل بدترین ذہنی اور جسمانی تشدد کے آ جا رہا ہے تمام جھرموری اقدار اور انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس بے ایمانت تشدد کے مرتقب افراد سے جواب طلبی ضرور ہوگی اور جلد ہوگی خبروں میں آگے دیکھئے حکومت مخالف نارے کہاں اور عدالت حکوم نظر انداز شہمن پیچے آئی عمران خان کو شہبازگل سے ملے نہیں دیا گیا پہلے پیچے آئی کی قانونی ٹیم نے عدالتی حکوم نامہ دکھا کر شہبازگل سے ملقات کی تھی عمران خان کے پانچے پر اس حکومت کو نظر انداز کر دیا گیا عمران خان کہتے ہیں کہ عدالتی حکمات نہیں مانے جا رہے پارلمانی جمہوری آئین رکھنے والے ملک میں سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو اپنی پارٹی کے بیمار رہنما سے ملقات نہیں کرنی دی گئی عمران خان نے پولیس کے رویے کو عدالتی حکمات کے خلاف ورزی کرا دے دیا شیئرمن پی ٹی آئی عمران خان پارٹی رہنماوں کے ساتھ پیمس اسپتال پہنچے لیکن پولیس نے اندر نہیں جانے دیا پی ٹی آئی رہنماوں اور پولیس کے درمیان مذاقرات بھی جاری رہے تحریک انصاف نے عدالتی حکمات پر عمل کا مطالبہ کیا جسے نہیں مانا گیا ملاقاتوں اور رویے پر مراد سعید نے سوال اٹھا دیئے کہ کل کوڑ کا اڑ رہا تھا پیرہ نمبر ساتھ اس کا کہتا ہے کہ آپ منع نہیں کر سکتے وہ گلاب کیا اور ان کے دوستوں کو آپ ملنے سے منع نہیں کر سکتے آج کس کے قانون کے تحت یہ منع کر رہے ہیں پہلے جو انہوں نے کیا یہ کونسا کس پانون کے تحت کیا ہے جارچر کیا ہے ظلم کیا ہے اس کی درتناک داستانیں ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے جس انداز سے اسپطال میں لوگوں کو روکا ڈاکٹرز کو ملنی نہیں دیا گیا عمران خان پیمس پہنچے تو قیدیوں کی وین بھی اسپطال پہنچائی گئی تھی اسپطال کا بیرونی دروازہ خاردار تار لگا کر بند کر دیا گیا تھا اس سے پہلے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم نے عدالتی حکم نامہ دکھا کر شہباز گل سے ملاقات کی تھی لیکن اسی حکم نامے پر عمران خان کے آنے پر عمل نہیں ہوا عمران خان کہتے ہیں شہباز گل سے جنسی زیادتی کی گئی مکمل تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں تمام تصاویر اور ویڈیوز میں یہ بات واضح ہے انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے عمران خان نے ٹوئیٹر پر لکھا شہباز گل کے ساتھ ایسا بھیانک رویہ اپنایا گیا جس کا مواصنہ ممکن نہیں انہیں توڑنے کے لئے بدترین تزہیق کی جا رہی ہے عمران خان نے مزید لکھا اسلام آباد پولیس کا موقف ہے کہ اس نے کسی قسم کا تشدد نہیں کیا میرا سوال ہے کہ تشدد کس نے کیا سیشن عدالت نے شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا جرڈیشنل مجسٹریٹ نے ریمانڈ پیر تک موتل کر دیا پی ٹی آئی رہنما کو پیر تک پیمس میں رکھنے کا حکم دیا گیا جج راجہ فروخ نے کہا کہ ساتھ کی تکلیف کا پھر چک اپ کیا جائے شہباز گل کو بغیر آکسیجن ماسک ویلچئر پر عدالت میں پیش کیا گیا شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ نہیں ملا اسلام آباد کے جوڈیشنل مجسٹریٹ نے آٹھ روزہ ریمانڈ کی پولیس کی استعداد موتل کر دی جج راجہ فروخ علی خان نے شہباز گل کو ہسپتال منتقل کرنے کا حکم دے دیا پیر تک پیمس میں رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے جج نے کہا سانس کی تکلیف پر ایک بار پھر طبی معای نہ کیا جائے اگر حالت درست ہوتی تو ایمبلنس میں کیوں رایا جاتا شہباز گل کا تو جسمانی ریمانڈ ابھی شروع ہی نہیں ہوا پروسیکیٹر رزمان ابباسی نے کہا کہ قانون میں نہیں لکھا کہ بیمار شخص کا ریمانڈ نہیں لیا جا سکتا شہباز گل کے وکیل فیصل چودری نے کہا کہ شہباز گل کی بیماری حقیقی مسئلہ ہے میڈیکل ریپورٹ سے بھی لگ رہا ہے کہ تشدد کیا گیا اس دوران شہباز گل نے عدالت کو اپنی بیماری سے آگاہ کیا موقع افتیار کیا کہ ان کی اصل ریپورٹ وہ نہیں جو انہوں نے پیش کی ہے عدالت اصل ریپورٹ منگوائے پی ٹی آئی رہنما پولیس کی بدسلوگی کے دعائے دیتے رہے ماسک واپس دینے کی فریاد کرتے رہے کہا دمے کا مریض ہوں مجھے آکسیجن کی سخت ضرورت ہے رات دو بجے تک مجھے انجیکشن لگائے گئے ہیں شہباز گل کو ویلچئر پر بٹھا کر عدالت لیا گیا پی ٹی آئی رہنما نے ماسک اتانے سے انکار کر دیا تھا ایس ایس پی نے بدتمیزی کی واپسی پر ڈنڈا ڈولی کے ذریعے پلس وین تک لیا گیا ویڈیو بنانے کی کوشش پر بول کے نمائندے کا فون بھی چھین لیا گیا پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو پولس نے ساڑھے چار گھنٹے تک لاپتا رکھا سترہ منٹ کا سفر چار گھنٹے تیس منٹ پر کیسے مہت ہو گیا سوالات کڑے ہو گئے ہیں ایس ایس پی فرحش شاہ کی شہباز گل سے بس سلوکی کی فوٹیش نمائندہ بولنیوں سے بڑانے کی کوشش کی تو اس کا موبائل فون بھی چھین لیا گیا شہباز گل کے پیم سے عدالت اور پھر عدالت سے ساڑھے چار گھنٹے کی پرسرار گمشود کی تک کیا ہوا دیکھتے ہیں گے ریپورٹ ٹی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو صبح آٹھ بجے اسلامباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹ پہنچا دیا گیا پولس کی مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدہ پر سمات آٹھ بچ کر بیس منٹ پر شروع ہوئی کمرہ عدالت لے جانے کے لیے شہباز گل کو نو بجے ایمبولنس سے گھسیٹ کر لایا گیا شہباز گل پمس سے پولس کی گاڑی میں عدالت لائے گئے ایمبولنس بعد میں پہنچائے گئی اوکسیجن سیلنڈر بھی شہباز گل کے شور مچانے اور جج کے کہنے پر کمرہ عدالت میں لائے گیا صبح دس بچ کر تیس منٹ پر مزید جسمانی ریمانٹ کی اپیل کا فیصلہ محفوظ ہوا تو پولس شہباز گل کو لے کر رفو چکر ہو گئی گیارہ بچ کر اٹھاون منٹ پر مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدہ موتل کرنے کا فیصلہ سنایا گیا فیصلے کے بعد پمس میں ڈاکٹر شہباز گل کے منتظر رہے ساڑھے چار گھنٹے بعد دوپہر تین بجے پولس شہباز گل کو ڈرامائی انداز میں پمس لے کر آئی سوال یہ ہے ساڑھے چار گھنٹے تک شہباز گل کو کہاں کہاں رکھا گیا اور مزید تشدد تو نہیں کیا گیا امنیسٹی انٹرنیشنل نے شہباز گل پر تشدد کی شفاف تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا امنیسٹی انٹرنیشنل جنوبی ایشیا نے ٹوئیٹ میں شہباز گل کے بکلا کی طرف سے لگائے گئے تشدد کے الزامات پر شدید تشبیش کا اظہار کیا ٹوئیٹ میں شہباز گل پر تشدد کے الزامات کی شفاف غیر جانبدار موثر اور فوری تحقیقات پر زور دیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنما کے خلاف اوچھے ہٹکندے ترک انصاف کے رہنما اصد عمر کے گھر پولس کی آمت اصد عمر نے ٹوئیٹ میں کہا کہ پولس موبائل میرے کھر آئی ساتھ کام کرنے والوں سے پوچھا کہ اصد عمر یہاں رہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ارادہ ہے ان کا شہباز گل کو انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور قانون کو پسے پردار ڈال کر عمران خان کے ٹائگر پر تشدد کیا جا رہا ہے فرانس میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں نے شہباز گل کے حق میں آواز اٹھا دی اوورسیز پاکستانیوں نے شہباز گل پر تشدد کی پور زور مضمت کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے چیمپئن کدھر گئے کدھر گئے اس طرح کے تشدد کی مثال کہیں نہیں ملتی کیا پاکستان کے ساتھ پیار اور محبت کرنا جرم ہیں فرانس میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں حیثیت اوورسیز پاکستانی شہباز گل پر پور تشدد اغوا اور اس پر جو یہ ظلمہ بربریت کا بازار کرم کیا کیا ہے اس کی ہم پور زور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اوورسیز پاکستانی اس انسانیت سوز وشیانہ تشدد کی جتنے بھی مضمت کریں وہ کم ہیں اور ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے پیل کرتے ہیں کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ غیر انسانی سبوک ہو رہا ہے اگر شہباز گل نے کچھ غلط کیا ہے تو ٹرائل کوٹس موجود ہیں وہاں پر ٹرائل کریں کیا پاکستان کے ساتھ تیار کرنا جرم ہے کیا پاکستان کا پرچم سر بلاند کرنا کچھ جرم ہے اگر یہ کچھ جرم ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام یہ کرتے رہیں گے تشدد شہباز گل پر کر رہے ہیں لیکن ان کا اصل نشانہ جو ہے عمران خان کا ہے اور یہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں یاد رکھیں پاکستانی کی ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہیں شہباز گل پر تشدد اور غیر انسانی رویہ کسی صورت قبول نہیں کہتا ہوں کہ فیر ٹرائل کریں انسانی حقوق کی دھجیاں نہ اڑائیں سینرڈ میں قائدہ حضب اطلاع وسیم شہزاد پھٹ پڑے کہا شہباز گل اپنی سانسوں سے لڑا ہے صبح سپتال سے چھین کر عدالت بھیجا گیا موسے ماس کھیج کر اتارا گیا آج صبح کی میڈیکل ریپورٹ کے مطابق ان کی سانس کے نالیا سکڑی ہوئی تھی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ان کے جسم میں درد ہے شہباز گل کے معاملے پر سینرڈ میں اپوزشن ارکا نے شدید احتجاج کیا ہاں لے کے جائیں انسانی پاکستان کو جو بنیادی انسانی حقوق کی گارنٹی دیتا ہے مجھے بتائیں کہاں لے کر جائیں ہم اس پالیمار میں بیٹے ہیں اس پالیمار میں سب سے مقدس کتاب ہے آپ کریں فیر ٹرائل کریں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے آپ لوگوں کی سانسے کھیج رہے ہیں آپ لوگوں کو نشانہ عبرت پناہ رہے ہیں کریں فیر ٹرائل بگر تشدد کی غیر انسانی جو حد کرنے ہیں ان کی بلک میں سر کوئی گنجائیس نہیں ہونی چاہیے غیر انسانی روئیوں کے خلاف اکٹھے ہو اگر یہ نہیں تو وٹ کوز راؤنڈ کام پر سینیٹ اجلاس میں شہری رحمان کی تقریر ایوان بالا حکومت مخالف نارو سے گونج اٹھا پیپلز پارٹی رہنما کو کئی بار اپنی تقریر روکنا پڑی شہری رحمان بولیں کہ کسی پر تشدد کا جواز کا جواز پیدا نہیں ہوتا اگر تشدد ہوا ہے تو تحقیقات ہوں گی عدالت میں ریپورٹ جمع کر آتی ہے ہمیں ریپورٹ پیش کر دی گئی ہے تشدد کا کوئی جواز نہیں ہے کسی پر یہ سننا نہیں چاہتے اپنے نشستوں پہ چلیں وہاں سے اتجاج کریں پلیز جو ہمیں تصاویر دکھائے گئی ہیں اس میں تشدد نہیں ہے جی اور اگر تشدد ہوا ہے تو وہ انویسٹیگیٹ ضرور ہوگا عدالت میں فیر ٹرائل کا سب کو حق ہے جی اب یہ سننا نہیں چاہ رہے ہیں تو کیا بولیں سفال نہیں پیغا ہوتا کہ ہم تشدد کی تائید کریں آپ نے نشستوں پہ چلیں جی شہری رحمان میں آپ فاوس اوڈر میں کریں میں کیا بولوں انہی کا جواب دے رہی ہو یہ سننے تیہار نہیں ہے شہباز گل پر تشدد ہوا ہے تو اس کی شدید مضامت کرتا ہوں نولی کے رہنمہ محمد زبیر پر عدی عمل پرگرام میری جنگ میں گفتوں کے دران کا کہ اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان پر تشدد ہوا ہے تو اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے اس کی حراست میں جو ہے اس کی کوئی اوفیشل یا انافیشل چیز بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو عمران خان یا پھیکیا اس کا ہے میں بلکو کہوں گا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی چیز جاتی ہوئی ہے پولیس کی تحبیر میں کوئی ٹوچر ہوئے کچھ کی ہوئے جو عمران خان پر پھر کوئی انڈپینڈنٹ انکوائری ہونی تھی یا رکھومت شوڈ کم کلین پولیس شوڈ کم کلین سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے